آپ دانش کی موت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دانش میں ہوں دانش آپ ہیں دانش مہوش کا میاں تھا ہم سب مہوش کے میاں ہیں دانش کی موت کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دانش کی جو موت ہے یہ پورے 20 کرون پاکستانیوں کی موت ہے اس پہ بہت دکھ ہوئے سب کو یہ بہت بہت راستے لکھا لے گی اگر آج پاکستان میں بڑے دل کے ہسپتال ہوتے تو شاید دانش کو بچایا جا سکتا تھا جو قومیں اپنے دانش کو نہیں بچاتی وہاں کبھی دانش پر پیدا نہیں ہوتے آئیے مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں انگل دانش کی موت پر کیا کہیں گے آپ؟ ظلم ہوئے نا انصافی ہوئی ہے اس کے تھا کہ جو ظالم ہے ان کو سزا ملنی چاہیے اس کو انصاف ملنا چاہیے اعلیٰ سطح بجا کر دی تو اس کا ذمہ دار جو ہے عمران خان صاحب تبدیلی لا نہیں سکی جس طرح مباد کرتے تھے ملکل نہیں تبدیلی آئی مظلوم مر رہے ہیں قاتل پکڑے نہیں جا رہے تو حکومتوں کا کام نہیں ہے پکڑے قاتلوں کو بلکل حکومت کا کام ہے پکڑنا لیکن حکومت بلکل زیرو ہے بے باس ہے آپ دانش کی موت کو کیسے دیکھتے ہیں بھائی جان یہ دانش کی موت نہیں ہے یہ پاکستان کی بیس کروڑ عوام کی موت ہے آپ بھی دانش ہیں میں بھی دانش ہوں یہ ہم سب کی موت ہے کوئی پیغام دینا چاہیے ہیں حکومت کو دانش کے حوالے سے پیغام یہ ہی ہے کہ ملک میں انصاف پیدا کریں دانش کا پتہ آپ کو کون ہے نہیں مجھے علم تلیم بھائی جانا آپ بتائیں یہ دانش کی بوت کو کیسے دیکھتے ہیں جو بھی اس تیز کا ذمہ دار ہے اس کے خلاف سارا سار ایکشن ہونے چاہیے کسے کراچی جیم ہویا ہے ایسا لاہور کو بھی ہم لوگ جیم کر سکتے ہیں کون ذمہ دار ہے اس کا سارے ذمہ دار ہیں جو جو درنے دیتے ہیں انہی دنوں یہ ڈراما لکھا گیا ہے عوام کو پاگل کیا روڈ بلوگ کیے ہوئے کیوں کیے ہوئے ہیں سار دانش کے قتل پر کیا گئیں گے آپ دانش بھائی پاکستان کا بہت ہی عظیم بیٹا تھا اور اس لیے اس کے گھر والوں کو انصاف ملنا چاہیے موکر انصاف نہ ملا تو تو ہم عوام اٹھائیں گے ہم درنہ دیں گے تجاج کریں گے روڈوں پر نکلیں گے دانش کے بھائی پاکستان کا بہت ہی عظیم بیٹا تھا وہ بچ گیا دانش کو ایک ٹیک ہوا ہے وہ مر گیا انپوسیبل انپوسیبل کیسے کیسے ہی ہو انپوسیبل انپوسیبل دانش میں ہوں دانش آپ ہیں دانش مہوش کا میاں تھا ہم سب مہوش کے میاں ہیں دانش کی موت پر پورا پاکستان رنجیدہ ہے ملک ریاض صاحب نے دانش کی بیوہ مہوش کو بیریٹون میں پلار دینے کا اعلان کیا ہے جبکہ جعویدہ فریدی صاحب جو کہ پشاور ظلمی کے آنر ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ دانش کے بیٹے رومی کے تمام تر تعلیمی اخراجات کو اٹھائیں گے جبکہ عثمان بزدار صاحب نے ایک آٹے کا تھیلہ مہوش کے لیے بھیج دیا ہے اپنے مزمان یاسر شامی کو اجازت دیجئے مزید ڈیٹیل سے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اللہ حافظ